الحمد للہ الحمد للہ الَّذِي أَحْلَى مَنْزِلَتَ الْمُؤْمِنِينَ بِكَرِيمِ خِتَابِ وَرَفْعَ دَرَجَةَ الْآلِمِينَ بِمَعَانِ قِدَابِ وَخَسَّ الْمُشْتَبِثِينَ بِكَرِيمِ خَسَّ الْمُؤْمِنَ بِمْمَزِيدِ الْإِسَابَتِ وَسَوَابِ وَسَلَامُ وَلَى النَّبِي وَأَسْحَابِ وَسَلَامُ وَلَى النَّبِي حَنِيفَةَ وَأَحْبَابِ اَمَّا بَعْضُ فَأَعُوُجُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعُرُوا وَشِدَّاءُ وَالَلْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ صَدَكَ اللَّهُ الْعَدِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ حمد بے حد مر خداِ پاکرا آنکِ ایمان داد مشتِ خاکرا ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب حنوز نامِ دو گفتن کمال بے عدبیست بندائِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارم چار یار تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیادارم ملتِ حضرت خلیب خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ اللہ تبارک بطالہ جل مئید کریم وَخْدَهُ لَا شِرِيكَ لَهُدِي حمد اور سناتُ بَاد نبی کریم روف الرحیم تاجدارِ مدینہ سرورِ کلبوسینہ احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم عققہ دِ حضور حدیعہِ عقیدت و محبت پیش کرن تو بات محفلِ ملادِ خاتم النبیشین محلہ آسیم آباد کالونی چونگی نمبر دینے چناب نگر تحصیل اللہ لینے اللہ کریم انہ سارے سمیانوں جزائے خیر نصیب فرمائے جنہ نے کسے اعتبار ناروی اس بزم دے اندر حصہ لیا ہے زیرِ صدارت سردار زادہ جناب سید کرنل آسم علی شاہ صاحب اور خصوصی خطاب حضرتِ علامہ مولانا غلام وردہ حاشمی صاحب ممانِ خصوصی جناب ماسٹر خدر حیات صاحب بڑھ سیدان پر تشریف فرمائے جناب مولانا امتیازہ صاحب اور مولانا خادم حسین صاحب اور جتنے بھی شمسی برادران اور ممبران بغم اس محفلِ پاک دے اندر موجود نے انتظامیاں دے تمام افراد اور حضرتِ علامہ مولانا قاری ابو سطار صاحب وانتظامیاں مسجدِ حالا اللہ سب نبی جدائے خیرت مسجدِ چون اڑا ہر بندہ محفلِ چون اڑا ہر سنگی مہمانِ خصوصیے نہیں دائی اللہ پاک سب بھائیدہ آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور جتنے بھائی تُسی خطاب فرما چکے ہو دوبارہ خطاب واسطے بیٹھے ہو اللہ بھی تو آدھا سارے آدھا بیٹھنا قبول فرمائے محبت وارے ہو ایک بار انہیں اگے آیاں تو دوجہ باری دوبارہ مور تُسی تکے نال ٹائم لے آئے اے کیے اس بندے دن آئے ہیں موٹنگیاں موٹنگیاں کھاناں ایک بڑا کوئی قوارجیاں بندہ ہے ان میں کہیں مریعہ کہ اب جا چاہاں ٹائم کوئی نہیں میری ہٹیاں نہیں پیشاند اخیر میں انہوں نے کہاں یار لکھو برا جاتے ہیں دیکھو بھی ہوئی آماں جانا جو اگیا ہے چنیوڑ جانا ہے تو برا ہی دیکھو بھی ہوئی آماں چلو اے تو دوڑا اوکھی ہونا پر چلو بولا میں حد تل امکان کو شش کرنا جنا بندہ میرے کو جائے میں خودے خود آماں کیونکہ اللہ دے دین دی تبلیغ دا معاملہ ہے لیکن تن تنتار جات جگہ تے ٹائم لکھے پر دینے پھر اوکھو بندہ آنکلے پھر اوکھو دنا باتا نہیں ہو سکتا اور نہیں آیا جا سکتا اللہ پاک تنبرکت دے وے اور جزائے خیر دے وے تُس ہی آئے ہو ماشاءاللہ بیٹھے ہو کی موضوع ہے ماشاءاللہ بیٹھے ہو میں نور یاد ہونا ہے بہت سنگی کو اور پر دست دے ہاں ہاں ٹھیک عزیز آرے محترم یا گی میٹھو بیٹھے ہو چاکی میں میں یہ چاکی میں چاکی میں چاکے میں ہاں دیتا ہے تو چاکے میں ہاں دیکھیں یہ لیکن که ٹھیک میں مستازر نیو نہیں نہیں وہ پھر اندھا تو نہیں پتا ہے اپنا اپنا ائی دنیا اور پھر ہوتا ہوتا ہے ہمگنی آؤٹا تھا چائید ہے اندھیا اگل نہ نام سو lui کوئی مجبوری نہیں میری جان صالح سے مجبوری تو اقال کر لی عزیزان محترم و گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذین مآہو اور جو ان کے ساتھ ہیں بھائی میاں گال سمجھ لو جو ان کے ساتھ ہیں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتے جاگیوں کے کوئی نو جو ان کے ساتھ ہیں وہ کسی اور کے ساتھ کچھ بیٹی جڑے اندر نا ساڑے وہ اندر نا سی ساریان آڑی ہیں دیپو سمجھے یہ کل دی وہ اندر نا سی ساریان آڑا لیکن بیلیا اندر نا دے اکید دے دا اندر نا پتا ہے جڑے آن دے نسی ساریان آڑا اسی دے انشاءاللہ آمینہ دے لال دے ناڑا ساڑا تھا ہی کوئی گالے پیر سید وارد شاہ اور ہی فرمان دے انہیں جڑا دو میں پاس سے رکھے وہ بندہ اندر سان جا ہیرے پاس آئی کو چنگا یا کھیڑے یا ران جا دو میں پاس سے نہیں سید دو میں پاس سے جنہ بندیاں بھی رکھی ہے ڈبے نے بزرگ فرمان دے اندرنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سانگ ہو جا ایک پاس سا کرنا چاہیے سجنہ دو پاس سے رکھنا لے بندے کدھی کام یاب نہیں ہوئے وہ بیچارے میر تکی میر دا شہرے نا پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزتِ سعداد بھی گئی او لوگ بیچارے اپنی عزت گماں باندے نے جڑے ہر پاس سے ٹور جاڑ مذرت مار میرے بھائی اور دوستو دوستو مجبوری توں بھول کے اگلے دینے گھنے ایسی پیٹ ہوتے ہیں ایسی جناب ایک پھنڈ محفمتے جانا او دے گدوجیاں بھی تنبول آئے ہیں ایسی یوں نہ دے تنبول کے جا بریکل آئے ہیں او ایک بندے تو مجھے ہوں ساکھا مولوی صاحب ہے اے دوری پارٹی 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 ہے باپنی دوری ہے اے دور نہیں ہے اے نا کسانو دینڈ نہ دینہ نظر آننا بھی کوئی کوئی ہے اہم دے چلیئے کہ یہاں بڑھے ہیں سنگیار تو بول کے کہ بندہ ٹوٹ جیت ہو ایک الاغ بات ہے لیکن عزیزانی من جدو بندہ حضور دا ہو جائے نا مڑ کو دوجیاں دا نہ ہوگئے ادھو تمہ اللہ دا قرآن پڑھ دینا تاکہ تو انکہ نفرم ہو جائے بگل ہے عدیدہ ندی وکار میرے اللہ برمادے ماہ کان اللہ ہو لی اگر المؤمنین علا مار تم علی حتی یمید الخبیس من الطیب اللہ مومنہ نویس حالتیں پسان نہیں کردہ پاک پلید لینا حتی یمید الخبیس من الطیب اللہ چاہتا ہے پلید ایک پاس سے ہو جانتے پاک ایک پاس سے ہو جانتے پاک ایک پاس سے ہو جانتے پاک اے یا ساتھ پنجابی اچھے اکھانے گھٹے کوڑیاں بندہ گال کوڑ کردہ با گھٹے کوڑیاں رہتا ہے گال نکھیڑتا نہیں دیڑا بندہ گال نکھیڑے نا بھائیا بندہ ہوئے اے میں گھوڑ جی ناکیچ گال کرنا نا آگلین پتا لگے نا آپنو پتا لگے تے اے میں بس کچھ گال کر چھڑی کچھ موہیں چیڑا کھڑی تے اے میں بس اللہ ملہ چھڑی تے اینجل نہیں ہوندہ جدو حق بیان کرنا ہوئے تے حق دی گال کرنی ہوئے تے سانیاں دینا حق بول بھاویں کڑوئی قلیل حق ولو کان مرن حق بول بھاویں کڑوئی کوڑی شہدہ شہدہ ہوندہ ہے پیر وارس یا فرما دے لے کہ کوڑا مو مصبر کر دی تے دین اُبا کری راں پر جے کر سکو تھلے جامن چوگ لی دین سب پیڑاں چیزان کوڑیاں دے انیجل پر جے گلے تو اٹھا تورجان تو پیڑاں کا ڑی سٹ دی دردان ایران دین 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 ہے بلخصوص جیڑیاں باد اقید کی دین ہیں دردانیں اے بڑیاں خطرناک ہونے ہیں میرے بچوں میرے عدیدوں میرے ساتھیوں میرے سنگیوں بندہ فقیر دیکھ لیاد فرمالو میرے باق نبی سرکار نے فرمایا میری امت دے تحتر فرقے انہیں انہیں چھو تحتر دوز ہی فاتر دوز ہی اونگے ایک جنتی ہوئے گا یا رسول اللہ اوکے ڈائے فرمایا ما آنا علیہ وآس حابی جیدے اتے میں ہواں گا میرے یار ہونگے حضور دی آل تے حضور دے اصحاب دا ایک جگہ تے اکٹھیاں ہونا اے حق دی دلیل ہونگے اترنا حضور دی آل تو بغیر گزارا ہے نا حضور دیا یاراں تو بکھریاں ہویاں گزارا ہے میرے مٹھیوں گل دے سمجھائیے کہ کوئی تُسی جیڑے بعد مذہبہ نو یار بنے دیو نا ادھے ٹورکی آتے ہو آکھ ہے بھا علاج بڑا کر دینا کوئی سمجھائیے میرے جملے دی بھا رب بھا علاج بڑا ہوندہ ہے چناب نگر ستے ہو چناب نگر بھا تھی علاج بڑا ہوندہ ہے تو دینا لانگ جائیے میں تو اپنی گل دست میں بندہ فقیر یقیدہ رکھ دے کہ میں ان کو ایسی بیماری لگ جائے اللہ کرے نہ لگے اور لگنی بھی کوئی ہو ایسی ہمیں ٹھوڑ گیاں پھر دی ٹھوڑ جانا ایسی کو بیماری لگے میں ان ڈاکٹر یہ اکھر میں ان دا علاج صرف چراب نگر تو ہوندہ ہے میں مڑ بھی کوئی نہیں کرے بھا کو سمجھائیے میں مڑ بھی ہوت تو کوئی نہیں کرے نہ مندر دن دی رہ جنہ میرے نبی نڑ بخار نہیں کیتی اس ہونہ کوئی علاج نہیں کرے لیکن گامان دا کیڑا ہوندہ ہے وہ جڑے بھیت دل کرنے توڑ جانا گامان جو دی گئے جی دے مو لگا چڑیا گیا دے بلہا گیا لیکن جنہ دا کوئی سائنس ہوئی ہوئے وہ اگر پیچھے نہیں ہونا دے دے واندے نہیں تھے اپنے کی لیتے جی کوئی سمجھائیے کہ کوئی نہ سجنہ ہوگا بندیاں نہیں کیے بندیاں بے غیرت ایمان نہیں نہ ہوئے بدرک فرما کہ ان بے حیاباش و عرش کا ہی کھو بے حیاباش ہو جائے جو دل سے کرے پہ ہم مڑ کے نگا سجنہ اتھ جملہ سن لیں میری گل نہیں میرے پاک نبی سرکار دی گل لیں میرے عقید سرکار نے فرمایا آکے لَوَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَدَّا وَحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرُ فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَهُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةُ جیڑے بندے دنیا تے دو اکٹھے راندے ہوئے جیڑے بعد مذبہ کو ختمِ نبوتِ منکران کو ماندے ان انہاں بندیاں نے گھل سمجھے چاہوئے جنہاں بندیاں تا آپ سے محبت ہوئی پیار ہوئے کیا مطلب ہے دن جدو انہاں ایک اوٹھے ہونا جیتھے دن اعلان دا ہے ایک اوٹھے ہونا جیتھے دن اچڑ دا ہے اے دوری بیان کرنا اس سے بیان ہوئے اڈہ دور بھی بندے ہوئے اللہ فرمانا انہاں کٹھیاں کرو انہاں دا پیار جوہا اوٹھے سجنام انہاں کٹھیاں ہو جانے اوٹھے اینجل نہیں یہ کھینہ باجی میں تھے ہمیں لنگ دیا ہمیں دے کوئی جا ٹکا چھکتا میرا ہمیں دے لینڈ دے کوئی نہیں دے فریشتیاں اسے ساریاں تحریناں کٹ دے بے نا با ٹائم بیکھو تو سی تے گزار دے اندے گڑو آو دوڑیاں بھی دس دیاو بے اڈے بے ایمان نہیں جنے محلویاں بڑھائیں سمجھائیے کوئی نہیں با مرزے کی اڈے بھی بے ایمان نہیں جنے محلویاں بڑھائیں وہ توجہ ہو کہ کوئی نہیں اوئے گلدی بڑھنا ہو دی پیئے سجنوں اللہ فرمانا کٹھے ہو جاؤ جن کٹھے کرو کٹھے ہو جانے سجنہ اندے گڑو بے آکار جن دے گڑو قیامت آلے دیں ہی کٹھے ہو یا شرم نا بے تو جے قیامت آلے دیں دور دیا ملکناں گڑ کھلونا پے آتے سائیاں گڑ کنے مو ناڑو دا گار کے گال کرسیں عزیز آنے دی بکار کسے چنگے گڑ بو نا میرے اللہ نے قرآن فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنتک اللہ سرکار فرما دیں حضور فرما دیں مجھے دے ناڑ پیار ہو یا سو دے ناڑ ہونا ہے مو ابتہ میں ایک تک ہے ہو دے ناڑ ہونا ہے یہ دے ناڑ پیار ہونا ہے ہو دے ناڑ ہونا ہے المرء مجھے دے ناڑ پیار ہونا ہے اور اس کو بڑی اچھی گار سرکار دازگیا فرما دیں ہر بندہ اپنے یارد مذہب کے اندے ہیں یارد مذہب آ جاندے ہیں آجیڑے چھوڑ کوئی سگرٹ سگرٹ بیندے نہیں انہیں کھوڑ جیڑا باندہ اٹھ دا راندہ رہے وہ سگرٹ لگ دے گا نہیں لگ دا حالانکہ وہ کوئی نہیں آن دے لگ جا سو بدا ساری اٹھا ہوندہ ہے وہ آپ پہ یہ آن دے یارد مہنو ہی لواو کامن سینس دی گا لے نا بجینا کھوڑ باندے رویے بندہ ہونج دا ہوندے اتھر رانگ چڑتا ہے اے چندر پیڑا ایک بندہ میرے بے دستا اب میں جی ہوتھے گیاں علاج کریں تے جی مہن تے خون دے بھی لوڑ پہ یہ تو نہ مہن بڑا دیتا ہے تے مہن تے لگتا ہے وہ بندے چھنگی سیڑا سمجھ آئیے گا لے گا اے باد مذبادی صحبت آسر ہوندہ ہے جی ہو جیاں کھوڑ بندہ باندھا رہے ہو ہو جیاں ہو جاندہ ہے بولی بدل دی جاندی ہے رنگ ڈھنگ بدل دے جاندے ننداد بدل دے جاندے تاں ہی تے اللہ دے پیارے بھرما گرینے نال کو سنگی سنگی نہ کریے تے کل نولا دے رلہ آئیے ہو تے کھوڑے کھو نہیں مٹھے ہوں دے ملے آئیے ہوں کہ کام میں پتری ہنس نہیں چھیتے پا میں موتی چوگے چوگا یہ ہوں ترموز نہیں چھیتے پا میں توڑ مکے لے جا یہ ہوں موسیقی 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 بہت آنچہ بٹن مڈیئے تھے ایک چینل چلتا رہے جیسے لئے وہ اسے بیک لئی ہے ایسا بٹن مڈیئے تو دوجہ تے ہو جائے دوجہ پہ چلتا ہوئے تو بٹن سے مڈیئے تو دری جائے تے ہو جائے بس ساتھ آٹھ تیشن تیر دے گھنٹیش بدلے مولویان بھی بندے مول خرید لئے لئے آدھے سی ٹوچا کھو آگے یہ نمی دیسی بکھایا آدھے سی مرگانی نے کھاتا ہو پترہ میں اگے دست داران جدو ڈاکٹر نو لیا بھی اینا مریض دے مول ڈاکٹر نو اے نہیں آکھی دا بانے گوڑی فلانی دے کو سمجھ آئیے کوئی لے بہت تو سی جو ڈاکٹر سمجھ کے ساتھ لے آندا ہے پس آنا ہے تے آگا آتو نبس دے آت دھن دیو جیڑی چنگی لگ دی سو دے وے دوسا پیچھے اے بیک ہے بندے گھلے نہیں جا نہیں گھلے ساڑی ہیرانی آلی گھلے بندے اٹھے کھلو کے اندر ڈاک دارا مٹھی گوڑی دے ڈاک دارا ٹیکہ نہ لائیں پھر جے لینہ میں یہاں تے فلانہ لائیں تو مڑ تو سی آپ ہی لائے لیا کہو جے تُسی یہ ڈے ایم بی بی ایس ہو جائے تھے ہاں مولوین صد نے دی داکٹر نو صد نے دی تو لوگ کیڑی کوئی سجنہ اور سمجھ آئیے یہ کوئی نہ کر گئی اور آپ کا نا اے مولوین ریموٹ کنٹرول نہ بناو علماء دین نو صمجھا چھٹے تو سی ہوں دے آلت آس چھٹے کہ اے جناب ساڑے علاقے دی آلت ہے اے پوزیشن ہے اس تو باد ان چھوٹی دے جڑی تو انڈے کھول دے تشخیص آئی تو سندے چھٹی ہونہ کا ان ویکھن دے وگیڑی ہے دی لوڑے ہاں گھر ان دی دوائی نڑ نہیں ارام ہوتا دے اگلی باری ان نا سندے آس بیان دے دے میں فیز چھٹی بھئی ان ران دے و ان سندوں جن دن آلت بندے کھول دے پتر اے طریقہ رکھو میرے با نہیں کرو میں اس تو صرف جڑا بندہ جائے نہیں میں آنا میں نوازتو صاحب تو کھول کرا کو کھو بندے پتا ہو بے بے میں کیسے بندے آلت میری کھول بات ہوگی ہونج روز بچے تو رہے ان دن زاڑے وہ فرن ٹائم دے تو اسی آنے آلت پترہ میری ماسٹر ناڑی ہے کیسے مدار بندے نگال کرا ٹائم ٹھنڈے چھٹا اگ اس ہٹا پرابلم میں باسی فیز کبھی نہیں مکائی کو جیس تو سوکھے بات جان دے ساڑی آلت بہتے کڑا کسے پیسے مکنے نگا چلو جیڑے مولوی اگ اسی فیز تا ٹوکن کٹ دے اگر دے بلکل بندے پورے پورے جا سان پرابلم میں بساتھ سوینج بھی نہیں یہ کھیندہ بھائی نہیں دے کوئی سان میش حرم ہوتی ہے بونا سی کھڑے مو نر بندیاں ناکھی بھائی ان نے دے تیسی تاؤں ہاں جی ساتھ سوینج کھیندہ نہیں یہ بڑا مسئلہ ہے تو سی ایستے لے ہو اسا نہ کدی ریموٹ گی ٹرول کیسے پھدایا ہے تو نہ کدی کسے نرگال مکائل مکائل جو کسے تیلے دے چھٹے ہون دیا پڑی مربی لا بلنا دی چھو سباڑے کسے تکلیف دیتی تیگلیف آری ہو لی گوڑنا گیا ہیک کریر تے اللہ تے اللہ تے رسول آس تری کرنی بڑھنی بڑھنی یہ کو سمجھ ہے یہ کوئی تو میں تے پیسے بھی نہیں مکائدہ توں یہ اندائن دے کھائی یہ ہے با سارے ٹور جان دے با ساڑے آل بھی آؤ ساڑے آل بھی آؤ تفیس آنے آنے موج ران دی ہون دے بندے گھاٹ جاتے ہیں اگر وہ آن دن پڑھن آئی تنے ساڑے ہیں ایزی لوڑ کرا ایزی لوڑ نہیں سکتے ہیں اچھا ایزی پیسے بھائی ایزی پیس آکرا ایزی پیس آکرا ایزی پیس آمال بھی جڑے نو ننن بوج ران ناڑے پیسے تھی کہ ناڑے بندے کوئی مٹھے رہے تھے تو یہ ساڑے کوئی آسانی بھی شرم ہوتی ہے تنجی میں تُس ہی لگے ہو ایزی کوئی ٹوکن بنائینا ہوں سوچ دیں پہ ٹوکن بنائیے توڑھائے گو بندے مٹھے ہو توجہ ہے میرے سجنوں میرے ساتھ جو میرے عدید ہو جڑا بندہ بھی بات مذہبے نہ انجھ سوپت نہیں سہی میرے پاک رسول نے رشاد فرمایا وَلَا تُو آکِلُوْهُمْ وَلَا تُو شَارِ بُوْحِمْ انہا ناڑکھانا پینا مینے چاہیدہ انہا کھٹھنا مینے چاہیدہ وَلَا تُو جاالے سوہم انہا کھٹھو ماتھو انہا تاکھانا پینا مات کھاؤ کیونکہ رسول اللہ سرکارتے دین تو اٹے کھلے انہاں ناڑکھڑا برگر یہ سمجھائی کوئی نہ سا جنو صحبتی یاروں تجھنے دکانے لہارہ کپڑے پھاؤں میں اُج کنجی بھئی تجھنے دکانے لہارہ یہ سانو حکمیں چنگیاں کوڑ پویا کرو سانو فرمایا جنگے چنگیاں کوڑ پوو سانو دسیا جنگے یار چنگے بناو جنے بندے جاگ دن میں انہوں مخاطبہ میری کلتے گاور کرو اللہ فرمادہ ہے اللہ تا رسول فرمادہ ہے اولیاء فرمادہ ہیں غرافہ فرمادہ ہیں بزرگ فرمادہ ہیں او بیلیوں چنگیاں کوڑ پویا کرو چنگیاں نو یار بڑایا کرو جا گدرہ گل سمجھو سانو حکموں دے چنگیاں نو یار بڑاؤ زرہ سوچو جنہوں میرے پاک محمد نے یار بڑایا ہے او کی تیشان وڑے اوڑ گے موسیقی 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 اسے رنگیں جاؤ سا کیا چکی بامیں پٹھی اے آٹا بری کہا کے نہیں چکی بامیں پٹھی گیڑ کے ماری ہے میں مار چھڑی ہے تو یہ اے وے کو آٹا بری کہا کے نہیں اترا میں جی میں دیوی تقریر کروں دیوی تقریر کروں اٹھا بری کہا کے نہیں ہاں میں باوہین جی میں کرتا رہا ہوں تجھے اس گالوں چھڑ دیا گا بچکی یہاں جی نہیں دیا یہاں جی چکی جی میں بھی چل دی لے تو اسے باہد ہے چاٹا بریک ہو سی جی کو سمجھتا ملکے کھنا تیارتا وہ سی کہ جن دی فیلڈ ہے تو جی آن کی پتا ہے بریک ہویا ہے کہ ملکہ ہاں جی سمجھیں جن دی فیلڈ ہے وہ نو پتا ہے بہی یہ آٹا کتے پی گیا ہے سجڑوں سمجھے ہی کوئی نہیں کوئی نہیں سان اللہ تے اللہ جی رسول دا حکم فرمانے المر والا دین خلیل ایفال ینظر مئی خالل اپڑے بیلی چھنگیں بنایا کرو بندہ اپڑے بیلی دے دین تے ہوں دے وہ سان جی نبی یہ جب پہ فرمان دے ان کی ننا بیلی بنایا نہیں جنہا پتر میرا جاگ دے جنہا اس گل نو سمجھے دے وہ نو بے کہ میرے دین لے تھاڑ پہ جاڑ دی سجڑوں میں پیار نام سان جو سائیاں تے بیلی چھنگیں بنایا ہو جنہا نی یارا جی سمجھے کوئی نہ کوئی نہ عدیدان دین بکار جمیندہ بندہ ہوگی اندہی نیندے ہیں مولوینیں ہیں دے میری ڈاکو کتے دے بیٹھے ہیں دہکواندہ مولوینیں ہیں دمیدار دے دمیدار بیلی کارو باری باندے دے کارو باری بیلی سیاست دان سیاست دان پی بیلی جیمیدہ بندہ ہوگی زی سبزی آنا ہے سبزی آنا ہے پھر اوٹ آنا ہے پھر اوٹ آنا ہے آپ نے اپنے فیلڈے جیمیجی میں تو بندہ ہوئے آپ نے تو بیلی دے لی بھائی آئے گل ٹھیک ہے زین رڑ دے تے بیلی بن دے لی رب دن آئے ذرا سوچو تو سی جنہ نو رسول اللہ نے اپنا یار بنائے مٹھیا گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نو آئی ہے جنہ نو میرے پاک حضور نے یار بنائے اونا تو قربان تے صدقیوں میں میرے پاک رسول اللہ دے یار نے جویں میرا یار بے مثلے اے وی یار دے یار بے مثلتے بے مثال عزید علی وقار آواد بلند کر کے آنکھ بڑے یار نبی دیا یار آدھا بڑے یار اینج نہیں تھے تھوڑا جا پدل کی آکھ لے بڑے یار علی دیا یار آدھا بڑے یار علی دیا یار آدھا شاکی ہو بھی دے چل مدینے بیک لے جوڑے مزار آدھا بڑے یار علی دیا یار جی میرے دوست بڑے یار علی دیا یار بڑے یار یار آدھا بڑے یار علی دیا یار یہ میرے بچے جاگ دے رہے ہیں تو میں جناب انہوں کے گل سننا چاہتا غور نہ غور نہ حضور تے حج جدو فرض ہوئے ہیں دے حضور دے حیات چھو باری آیا حضور دے حیاتِ زہریے چھاakter جوڑی پیڑی باری آیا ہے وہ حضور نے آپ نہیں پڑیا جنا دوجی باری آیا ہے وہ حضور نے خود پڑایا ہے جوڑ پیڑی باری آیا ہے جو فرض ہوئے ہے تے رسول اللہ نے صحابہ نے حکم فرمایا کہ تو سی حاجت جاؤ بندے آجواستے تیار ہو گئے جدو تیاری ہو گئی تیہ دور نے قربانی دیا جانوران خود تیار کی کر کے میرے نبی سونے نے جدو صحابہ رونہ کرن لگے تو صحابہ ارد کیتی سونے آت تو ساں سے تشریف نو لجا رہے منسان حاج پڑھنی کہیں حضور نے اپنے سارے صحابہ اچھو جنہوں حاج پڑھانا آستے چنے آئے اندھانا ابو بکر مٹھے آؤں سمجھے چاہیے بات کہ جا ابو بکر آج پڑھا صدیق ایک بر چل پہ امیر الحاج دے تاور دے جدو مکہ دے قریب پہنچے تھی رات دا ویڑا سی بیٹھے ساتھے اٹھنی بولنی صدیق ایک پر فرماندے اٹھنی تے حضور دیئے شاہ اللہ اٹھتے بھی حضور ہو ویسے یار جانوار آنیاں بولیاں دے میں کس ان سے آنو دیکھو نا اٹھنیاں ساریاں ایک ہو جی یہی بولنی مجہ ساریاں ایک ہو جی یہی بولنی جانوار آپڑیاں بولیاں دے لیکن صدیق نے حضور نلیش کی اٹھا تھی او نا نظور دے جانوار دی بولی تے لے جہلا بھی پتا اب برماندے بھئی بولنی تے حضور دیئے شاہ اللہ انہوں نے حضور ہی ہوں جدو قریب آئے تھے مولا آلی سے ابو بکر پوچھ دے نے سونیاں تُس ہی اگو امیر بانکی آئے ہو یا مامور ہو یعنی حاج میں پڑھنی ہے یا انہوں کو تُس ہا پڑھنی ہے تو مولا آلی فرمایا جی حضور نے میندے فرمایا کہ صرف سورہ توبہ پاڑھ کے تُس سنانی ہی حاج ابو بکر ہی پڑھانی ہے مولا آلی سرکار نے ہی حاج ابو بکر دے پیچھے پڑھی پڑھ شکر اے بندیاں سمجھ لگ جائے بے صدیقی اکبر کے اس مقام دا بند ہے جدو میرے پاک نبی سرکار بیمار ہو انت مسلح حضور دا خالی سی تو میرے نبی سونے اگے بلال دی ارد کیتی سونے آؤ نماز بڑھاو دے حضور نے فرمایا ابو بکر نو آکھو بندیاں نماز پڑھائے یار جا جاگیدے ہوتے سنو تے سی حاج پڑھائے تھے ابو بکر پڑھائے نماز حضور دے ہوتهیاں پڑھائے تھے ابو بکر پڑھائے بندیاں نو سمجھ نہیں لگ دی پھئی حاج دے بھی حضور نے گھلیا ہے مسلح دے بھی حضور نے گھلیا ہے ایڈا اعتبار حاضی تھے گھلیا ہے اللہ تو ہن برکت دے میرے بچیاں ہو میرے نوجوان نہ ہو تو انہوں اپنے عقیدے روی یاد کرنے دی ضرورت ہے جنہیں گلنا پیش کر رہے ہیں قیامت دی صبح تا غلط نہیں ہو سکتا کچھی گل نہیں یہ دیوں چڑھیا کھڑا ہوئے تو کوئی آنکھیں بھائی دیوں کو نہیں چڑھے آئے تھی انہوں نے علاج کوئی انہیں باست دلیل دی ضرورت نہیں بسہورت چڑھے آئے تھی کوئی دلیل دی یہ دی ضرورت نہیں جتو چڑھے آئے سارے آن پتہ لگ جائیں انہیں دین چڑھکیں وہ دی باست دلیل ضرورت ہی کو نہیں ہوندہ وہ آپ دلیل ہوندہ ہے تو وہ جو ہی ہیں درا ستارہ نمازہ صدیقی اکبر نے پڑھایا ہے نا دور دے مسلح دے حضور دی آیات اچھی ایک بھی کسی ہو رہی نہیں پڑھائی ایتھوئے ثابت ہوندہ ہے بھائی حادثاتی فیصلہ نا حضور نے پکا تے پختہ فیصلہ راب دی مردی نہ لکی تا کہ میری امت دا امام ابو بکر ہے توجہ ہے حضرات کے نام عدیدہ نا دی بکار اللہ تا قرآن سنی اللہ فرماتے ہیں وعید ابتلا ابراہیم ربو بکلی مادن فاطمہن امام ابو بکر ہے توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نو ازمائے چند گلناتے ہیں فاطمہن نو پورا اترے ہیں اللہ فرماتے ہیں سونا ابراہیم ہنتے ہیں بندیاں دا امام بڑھا اللہ میں انت بنائی میری اولادنو بھی بنا اللہ فرمایا سونایا منظورے لا ینالو احدی ظالمین تیرا میرا وعدہ ہو گیا میں تیری اولاد اچھوئے امام بناوا گا پر میں ظالم نو امام نہیں بنا آج کل بندے امام بڑھ بھی جان دیں تے بندے امام بنا بھی چھڑ دیں انہیں ظالم بھی ہوں دیں تے مظلوم بھی ہوں دیں امام ظالم بھی نہیں تے امام مظلوم بھی ایک علم دین نے فیصل آباد دے انہیں کتاب لکھی ظالموں کے مظلوم امام جیڑی اٹھ میں دین ایک مسیح تے چاؤں دین تو انہیں چھڑا مار کے اندین چالے محلوی اگلے مسیح تے جیتنے کھان سی آرے باپے اندین وہ مسیح تے آئے اندین وہ دیاں چھو راں دیوانا 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 خود چھوٹی تے وہ محلوی نہیں بانتے محلوی بھی بڑی مظلوم مخلوق دیا چھے میں انہیں اڑیگ دیارانا ہے بچھے میں انہیں نماز پڑھنے نہیں ہے چھے میں انہیں بات جیتا ہم ان دانے دینا جس لئے دانے دا ٹائم ہوں تو اندین محلوی صاحب تسیہ بانگنا ہو سی دین دے اگلے پھٹے ہو جاؤ محلوی مظلوم ہے جی سمجھے جو انہیں مسیح تے آنا نہیں جینا دی تنخواہ انہیں مسیح تے آنا نہیں باپے ریٹائر جینا آپ نو کروں خرچہ نہیں انہیں مسیح تے آنا اندین تو انہیں محلوی شو دین کی دینا اندین انہیں آنا پڑھ کروں چھٹی ہو گئی انہیں او بڑھ کرتا غصہ بھی محلوی تے کٹ گئے پانچ منٹ پہنے آ جائے تو اندین محلوی تھی آج برکاہ لے ٹی پہ کر دے ہو کہ دی جاؤ تو جی لیٹ ہو جائے تو اندین محلوی صاحب خیرت ہے آج کدے گئے آو سارے آن کو اکھا محلوی ہونے ہیں جی یہ دردے سر نہیں دردے جگر ہے یہ سر پیڑنے جگر پیڑے محلوی ہونے ہیں یقین کرو جگر دردے محلوی ہونے ہیں جو کپڑے چنگے پا لے نا تو اسی آنے کیا ہرے اس کپڑے کی تو لے تے جیو پڑھ پڑھانے پھٹے پہتے سی آنے یاری دا بھی کوئی آل نہیں فقیری بنے آراندہ اس جو اگر کھلونا ہونے ہیں تے جو اجریج رویتے ہیں در یارے محلوی آرہ بڑھ اجریج بڑے آراندہ ہے خیرتے ہیں تے جو شدہ باہر نکڑ جاتے ہیں در بڑیاں سہران کرتا ہے محلوی ساٹھا بے آجائے مانڈی تے محلوی دے کوئی سمجھے محلوی شدہ دا تے آل کوئی نہیں جھڑیا بندیاں جدو محلویاں دے آل میں دے بندیاں دے توبہ کرو تو سی اندھے ادھر سنجبال دا کھل کرائیے اگلی اندھا کیا حال پہ کرلے تو وہاں ساتھا بچہ کوئی مسیدتے نہیں جانا ساٹھے چھوڑ مسید کوئی نہیں جانی ادھا حال پتے کیے سارے مسیدتے آویا کرو خدا دا محلوی صاحب تے جڑے موزے زینوں انہ مندیاں ملے جاویا کرو تو اڈیال میڑا آیا ہوا کھن خیرے کے ساتھ سے جی مسیدتے آویا اس واسطے میڑا آیا ہوا مسیدتے تے شریف لیا ہوا بندے مسیدتا لاؤن تیاری کوئی پکی چھوٹی لئی مرن یادی کے سر میں کمائج مسروف مسیدتا لاؤن کل بندہ پیر نہیں دردہ آج تُسی نماز پڑھ کے ویک لے آج تے بری کھلی ہے نماز تے ٹیم تے ویک ہے تے بندے کی نہیں سب تُو زیادہ جڑی کٹ نماز پڑھ دینو جوان کٹ پانچ پانچ چھے چھے کنٹے انٹرنیٹ تے بے جان دے اچھا حال حال پہی یہ پورے پاکستان عمران خواہ آیا تھے عج مانگی ہوگی یہ عمران خواہ آیا تھے عج مانگی ہوگی یہ بڑا ظلم پیا کردہ عمران خواہ بندہ نہیں چھنگا میں کوئی نبقالت کردہ میں مانگی نہیں چھنگا پر میں نے سمجھ نہیں آئی حاج مانگی دا روڑا پایا ہے مسیدتے نماز جو سستی یہ دے نہ ہوندے حاج مانگی دا بڑا آلال پائی ہے حاج مانگی ہوگئی ہے حاج مانگی تے نماز مفتی نہیں یہ دے کہ انہوں ہوندے یہ جو بیلکل فری ہے تے تُسی آکی سے چھوڑ نواک ہونا بھائی آئی تکھڑا ہوگا آگا آیا نماز پڑھے دی تو بھائی میرے تکپڑے نوک سا وہ نماز پڑھ کے چھوڑ بار نکلے دوا کہ بھائی میں چنیوٹ جاؤں اور روٹی کھان جا نہیں تو ہندھا میں کپڑے بدل کی آیا ہے وہ مڑوس سویڑے تھی یار اوکھل اندھا ہے مڑوس پلید دے کپڑے ہوں میں پاک ہو جائے نہیں تُو روٹی کھان آستے چنیوٹ جا سکنے نماز آستے تو مصیطے نہیں آستے اہ نتے زردی گھٹ گئی نا تمہیں آنکھے مثال دیندر آنا بھائی نناکھے نا بھائی مصیطے آ تو آن دیں پاڑا بڑا ہے وہ نناکھے بھائی برف میں اکھن مری جاؤں آنگا تو آن دیں میں بھی جاؤں برف میں اکھن مری جانے مصیطے ہی آنا ہے سن پاڑا لگ جائے ظالم ہے اے اپنے نفس تے ظلم کرنا لے لگا ہے جنا کوئی اتنا ٹائم بھی نہیں کیسی مسجد جا کے نماز پڑھنا مسجد جادر ہو سکتے تقریران سننا آستے بڑا ٹائم میں ساڑے گولو سی بڑے بھیلے ہیں چسکے لینے اور مولوی وہ صدنیا جڑا مولوی چسکے دے ہوئے جا یہ مولوی تے تقریر تے عمل کرنا ہوئے تے جڑا ساٹھی مسید دا مولوی تکریر کردا ہے ان دے تہ بھی عمل کر لائی تے یہ اللہ دے والی ہو جا یہ ایک کو جمعید عمل کو نہیں بندیاں کرنا ہوئے تے چسکے لینے فلانا مولوی بڑے چسکے دے ان دے انسا تے ہو یہ بندے لگے تے چسکے آتے عمل کرنا ہوئے تے آپنی مسید دا مولوی بھی جڑے مسئلے بیان کرتا ہے ان دے تے بھی ہوپ ہوئے تے بندہ درویش ہو جائے تو عملت کرنا کوئی نہیں ہو سجناؤ ستھیاو مسجدن و آباد کرنا جس بستی دی مسجد ورانے او بستی آباد نہیں پامے انہیں دیاں کوٹھیاں بڑیاں ہوں جس پینڈ دی مسجد آبادے او پامے تکھاں دیاں کھلیاں او انہوں آباد تے وسطیاں اونا تے رب دی رحمت تے وسطیاں کیونکہ انہیں اپنی مسجد وسائیو اے برنا یا بیلیاں ہوتے اپنی موت نو یاد کر کے اپنی قبردہ فکر کریا گیا میرے دوستو میرے حدیدوں میرے ساتھ کیوں میں آپنو جڑی فکر دی دابت دیتی اللہ میں نو تے توانوے دے اتے عمل کرنا نا بنائے میرے دوستو میرے حدیدوں آؤ ملکے کو بڑی آر نبی دیاں یاران دا پنی یار شاکی ہوئی تے چل مدینے بیکھ لے جوڑے مزاران دا پنی یار نبی دیاں یاران دا پنی یار نبی دیاں یاران دا پنی یار عزیزیاتی مہتران اگرامی قدر سنگیو میں تے توانے سبا کی بڑا سا جناس حضور دے غلام بنو حضور دی آل دا ایخ کرو تے حضور دے سابانا پیار کرو